السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج میں آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کر آیا ہوا ہوں وہ ہے اللہ سے توبہ استفار کرتے رہیے محترم ناظرین ہم آدم کی اولاد ہیں اور انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے اگر ہم انسان ہیں تو ہم سے گلتیاں سرزد ہوں گی اور ہم موجودہ دور میں بہت ہی زیادہ گنہگار ہیں اللہ کے حقوق میں ہم کو تاہی کرتے ہیں حقوق العباد میں ہم کو تاہی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی حق تلفی میں ہم آگے ہیں ہمارے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہمارا پروسی رشتہ دار مطمئن نہیں ہے خوش نہیں ہے ہم سرابہ گناہوں کے دلدل میں ہیں اس لئے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یا ایوہن ناس اے لوگو توبو اللہ اللہ کے دربار میں حاضری دے کرکے اللہ سے توبہ استفار کرتے رہو فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِيَعْ مَرَا میں اللہ سے دن میں سو مرتبہ توبہ استفار کرتا ہوں یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے دو ہزار سات سو دو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایک ایک گلتی کو یاد کریں اور اللہ کے دربار میں حاضری دے کرکے ہم اللہ سے توبہ استفار کریں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اَتْتَائِبُ مِنَا زَمْبِ کَمَلْ لَا زَمْبَ لَهُ گناہوں سے توبہ کرنے والا اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کا کام کیا ہی نہیں کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّعُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّعِينَ اَتْتَوَاؤُ کی ہر انسان خطاکار ہوئے اور خطاکاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کریں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں اور گناہوں سے توبہ کریں اللہ کی منحیات سے بچیں اور ہم چولخوری غیبت لانتان جھوٹی قسمیں جھوٹی گواہیاں اور الزام تراشیاں بدگمانیاں سود رشوات لون اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو گناہِ طبیرہ کے لشٹ میں آتا ہے جو شرک و دادت اور کفر کے لشٹ میں آتا ہے اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جو اللہ کی ناراضگی کو مول لے سکتا ہے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں اللہ سے معافی مانگیں نیکیاں کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ذات کو ہم دوسروں کے لیے فائدے مند نفع بخش بنائیں ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف اور ٹھیس پہنچی ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں اور اپنا معاملہ بلکل صاف رکھیں میرے بھائیو دنیا چند روز کی ہے ہر وہ شخص جو آیا ہوا ہے اس کو جانا ہے اس لیے ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچے دل سے اپنے بناہوں پر نادم ہونے شرمندہ ہونے اور گناہوں سے تائب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق آپ فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ